بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر پنجاب سمبلی منتخب ہو گئے ملک محمد احمد خان نے بطور سپیکر پنجاب سمبلی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا سپیکر پنجاب سمبلی سبتین خان کی زیر صدارت پنجاب سمبلی کا اجلاس ہوا جس میں سپیکر کے انتحاب کے لئے ووٹنگ ہوئی سپیکر کے انتحاب کے لئے تمام تین سو ستائی عراقی نے ووٹ کاسٹ کیے مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان نے دو سو چوبیس ووٹ اصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے ملک احمد خان بچھر تھے ڈپٹین سپیکر پنجاب سمبلی کے لئے مسلم لیگ نون کے ملک زہیر اقبال چنٹر اور سنی اتحاد کونسل کے مہین ریاض کے درمیان ہوا ایوان میں جلا شروعا تو دونوں جانب سے ایک دوسرے کے حلال شریعت نارے بازی کی سیکرٹی سمبلی آمر حبیب نے سپیکر اور ڈپٹین سپیکر کے اتحاب کا طریقہ کا ایوان میں بتایا ایوان میں دائے جانب تین بوت بنائے گئے جس میں پی پی ون سے بان ٹو فائی ممران بائی جانب بولنگ بول نمبر ٹو میں پی پی ون ٹو سکس ٹو فائف زیرو اور تین میں پی پی ٹو فائی ون ٹری سیون ون تک ووٹ ڈالا اجلاز میں چھے موزن ممران حلف اٹھایا جن میں پی پی ٹو ون فور وسیمہ باززائی پی پی ون فائف سیون فرد عباس پی پی ٹو زیرو تھری رائی محمد مرتضی اقبال پی پی ایٹ تھی فتح خالق بندیال پی پی تھری زیرو چودی شافع سین اور پی پی سیون زیرو تشکل عباس بڑای شامل ہے نئے راکیر کے علاقے بات پنجاب سمبلی آن میں الو اٹھانے والے ممران کے تداد تین سو ستائی تک پہنچ گئی سپیکر انتخاب میں تمام تین سو ستائی ارکان نے ووٹنگی عمل میں حصہ لیا پنجاب سمبلی کے تین سو اکتر عرقین میں سے تین سو اکیس نے گوشتہ روز حلہ اٹھایا واضح رہ کے عدیدی اعتبار سے مسلمی نون کے میدواروں کا پلڑا باری ہے سوائی سمبلی میں پاکستان مسلمی نون ایک سو ترانویں ارکان کے ساتھ سارے فریزت ہے جبکہ سنی اتحاد کونسل اٹھانویں ارکان کے ساتھ ایوان میں دوسری بڑی جماعت کے سطور پر موجود ہے پاکستان بیپسپالٹی کے تیرہ مسلم کاف کے دس ارکان شامل ہے استقاب پاکستان پاکستان پارٹی کے پانچ تری کے لبیگ مسلمی زیاء اللہ کا ایک ایک رکن پنجاب سمبلی کا رکن ہے